السلام علیکم میرا نام ہے نمان جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چلائیں دہ پاور آف این جے این جے سپیک میں ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے سیرمنی کی یعنی کہ ورلڈ کپ کے آغاز کی جی ہاں اس بار ورلڈ کپ ہوا انڈیا میں اور انڈیا نے سیرمنی نہیں کری جو فرسٹ میچ ہوا تھا وہاں پر لوگ سیرمنی کرتے ہیں جس کے باز بھی مذبانی آتی ہے کوئی بھی بڑا ایونٹ جیسے کہ آئی سی سی چیمپینز ٹروفی یا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تو کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے فرسٹ میچ میں سیرمنی کی جاتی ہے جوشو خرور سے آغاز کیا جاتا ہے اس ٹورنمنٹ کا اور بڑا زبردست آغاز ہوتا ہے اپنی طرف سے ہر کوئی اپنے شہر کے اپنے ملک کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں دکار ہوتے ہیں ڈانسر وغیرہ جس طریقے سے بھی ہوتی ہے آتش بازی وغیرہ اس طریقے سے آغاز کیا جاتا ہے لیکن اس بار انڈیا نے سیرمنی میں پہلے میچ میں کوئی آغاز نہیں کیا ایسا تو یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ یہ آغاز اس طریقے سے انڈیا میں کیوں نہیں ہوا اور اتنا آرام سے پہلا میچ شروع ہو گیا اور بہت یہ اپنے آپ میں ایک سوال تھا تو وہ سوال اب جا کے کلیر ہو رہا ہے کیونکہ یہ سیرمنی انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے میچ کے لیے بچا کے رکھی تھی جی ہاں یہ سب سے بڑا میچ ہے انڈیا اور پاکستان کا جیسے کہ سب ہی جانتے ہیں پیسہ وصول میچ ہوتا ہے اس میں کسی بھی ٹورنمنٹ میں یا کوئی بھی سیریز اگر سیریز تو ہوتی نہیں ہے پاکستان انڈیا کی لیکن کسی بھی ٹورنمنٹ میں جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ اس ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا میچ ہوتا ہے اور پیسہ وصول ہوتا ہے اس میں کراؤڈ بود آتا ہے اور جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں کوریچ صحیح سے اچھے سے کرتے ہیں اور ہر کوئی وہ اپنے میچ اپنے چینلز پر دکھانا سمجھتا ہے کہ اچھا ہے بہت پیسے مند ہیں فائدے مند ہیں تو اس کو لائف کوریچ پوری ہر طرف سے ملتی ہے تو اس وجہ سے انڈیا نے یہ سیرمنی آئی تھنگ بچا کے رکھی تھی کہ جب یہ میچ ہوگا تو وہاں اس کا زورو شورو سے آغاز کیا جائے گا لیکن یہ ایک سوال کھڑا کرتا ہے اب سوال کیا کھڑا کرتا ہے کہ پاکستان کو اتنا عزت کیوں دی جاری کہ وہ پہلے میچ میں نہیں ہوا اور اس میچ میں کیا جا رہا ہے ایسا کیوں اس سے باقی ٹیموں پہ اثر پڑے گا کہ نہیں جسے کہ انگلینڈ ہے آسٹریلیا ہے نیوزی لینڈ ہے ساؤت آفریقہ ہے یہ بھی بڑی بڑی ٹیم ہے یہ لوگ بولیں گے کہ یار کیا ہمارا میچ کوئی معنی نہیں رکھتا ہم لوگ یہاں پر کس لیہاں ہیں گھنٹا بجانے تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے یہ سیرمنی تو میچ کے ٹورنمنٹ کے پسٹ میں ہوتی ہے پسٹ میچ میں ہوتی ہے تو ایسا کیوں کیا گیا کسی اور ٹیم کی کوئی ویلیو نہیں ہے بہت ہی بڑا سوال ہے یہ اپنے آپ میں اور میں آپ کو بتاتا چنوں اس سیرمنی کا بہت ہی زور و شور سے تیاریاں کی جاری ہیں اس میں امیتہ بچن بھی آئیں گے رجنی کان بھی آئیں گے سچن ٹنڈول کر آئیں گے عجید سنگھ آئیں گے اور اور بھی بہت سے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو دعوت دی گئی ہے سیرمنی میں اور ڈانسر ادھاکار جو بھی انڈیا کے بڑے بڑے نام ہیں وہ اس سیرمنی میں آئیں گے اور اس میچ سے پہلے یہ سیرمنی کی جائے گی انڈیا اور پاکستان کے دمیان جو کہ سیٹرڈے کے دن انڈیا پاکستان کے میچ سے پہلے منائی جائے گی یہ سیرمنی آہ تو انڈیا میڈیا بھی اس پہ بہت سے سوال کھڑے کر رہا ہے کہ پاکستان جب انڈیا آیا تب بھی آپ نے سب سے ہٹ کے ان کو پروٹوکول دیا لڑکیاں وغیرہ کا انتظام تھا کہ وہ ڈانس وغیرہ کر کے ان کو استقبال کر رہی تھی ان کا پھر ان کو وہ بھگوہ بھی پینایا گیا انڈیا میڈیا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دوسری ٹی میں کیا احساس ایکم طریقہ شکار نہیں ہوں گی وہ یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ ہمارا تو نہ اس طریقے سے استقبال کیا گیا اور نہ یہ سیرمنی ہمارے میچ اس میں رکھی گئی بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ یہ سیرمنی فسٹ میچ میں رکھی جاتی ہے انگلینڈ نے بھی جب انگلینڈ میں دوزار انیس میں بھی وولڈ کاف ہوا تھا تو انہوں نے بھی فسٹ میچ میں بہتیز جوش و خروش سے سیرمنی منائی تھی انہوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا کہ کسی اپنے میچ میں خصوصی جیسے کہ انگلینڈ اور اسٹریلیا کا بھی میچ بڑا خاص ہوتا ہے بڑا دھماکے دار میچ ہوتا ہے کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے تو انہوں نے تو ایسا نہیں کیا کہ وہ اپنے میچ میں کسی بڑے میچ میں انہوں نے سیرمنی رکھی ہو تو یہ انڈیا کی جانب سے ایسے کیوں کیا گیا اور کیوں کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اگر انڈیا کے ساتھ کسی ملک میں ایسا ہوا ہوتا کہ وہ نمبر ون ٹیم ہے اور انہیں بھی اگنور کیا جاتا تو کیا وہ یہ برداشت کر سکتے انڈیا کا میڈیا خود یہ انڈیا سے سوال کر رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے یہ تو بہت ہی دوسری ٹیموں کے ساتھ نائنصافی ہے وہ آپ کے ملک کھیلنے آئی ہے اور انہیں آپ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے کم تر ہیں اور انہیں اس میار کی عزت نہیں دی جاری تو یہ ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی عزت دینے والا اللہ کی زاد ہے اور بے شک دوسری ٹیموں کے ایسا جاتی ہے جو میں بھی دیکھا جاؤ کیونکہ جو ایک رول چلتا وہاں رہا ہے پس میچ سے سرمنی ہوتی ہے اور وہ اس کو آپ پتم کر کے آپ اس میچ کو بڑا دکھانا چاہ رہے ہیں اور اس سے یعنی کہ بہت زیادہ ہی کوئی نظر کرنا چاہ رہے ہیں اس میچ کی طرف اور اس سے کچھ زیادہ کمانا چاہ رہے ہیں یا کیا جو بھی آپ کی تینک ہے اتنا بڑا میچ بنانا چاہ رہے ہیں اسے شاید انڈیا چاہتا ہے کہ پوری دنیا دیکھے کیونکہ وہ شور ہے کہ اس پچھ پہ تقریباً انڈیا جیتے گا نائنٹی پرسنٹ موڑک شور ہے اور وہ شاید اس جیت کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے سا ہی تو یہ تو پھر اس دن پتا چلے گا کونسی ٹیم کس پہ حاوی ہوتی ہے حالانکہ ہم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم بہت مضبوط ہے لیکن جو پچھلے دو میچز کی پرفارمنس دیکھی جائے تو پاکستان محمد رزوان فائٹر بن کے سامنے آ رہے ہیں اور بڑی زبردست فائٹ کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے لیکن دیکھیں کسی ایک کے بلبوتے پہ میچ جیتنا بہت مشکل ہے سب کو مل کے محنت کرنی پڑے گی تو جا کے انڈیا سے پاکستان میچ جیتے گا ورنہ تو دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے مزید انفرمیشن کے لئے میرے چینل کو لائف سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بولیے گا شکریہ تھانکیو خدا حافظ